اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل نیوڈ ڈراما سے کچھ انکہی ناظرین بہت زیادہ ٹاپ ٹرنڈرنگ پر یہ ڈراما جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں دو کریکٹر جو ہیں وہ اس ڈرامے کی جان ہے ایک تو سجل علی جو کہ اس ڈرامے میں آلیا کرداردہ کر رہی ہیں اور دوسرا اس ڈرامے بلال عباس سلمان کرداردہ کر رہے ہیں یہ دونوں کچھ انکہی ڈرامے کی مین کریکٹر ہیں اور اس ڈرامے کے سپر ہٹ جانے والا ہے ان کی وجہ سے آج ویڈے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ انکہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے تازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ ریلیسٹک ہے اس ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنے پیرنٹس سے یعنی اس کی والدہ نے جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو ٹرکھائی جا رہے ہیں ٹالی جا رہے ہیں اور ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں پہلے ہی مزید اتنے سال ضائع ہو گئے اور اب وہ نکاح کر کے پہلے منگنی کی عرب نکاح کر کے دو سال مزید وہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بعد سانیا کے والد اس کو بلائیں گے اور یہی کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا اگر تم کوشک ہوگی تو پھر ہی ہمیں پاتے سنے گا جس کے بعد سانیا یہی کہے گی میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر میں کچھ بولو بھی تو مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہی یعنی یہ پہلے خاموش سی دبیت کی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی دوسری طرح آلیا ہے آلیا بہت ہی خوشیار اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہر چیزوں کو لڑکی ہے بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے جس کے بعد وہ پروپٹی کا کام کرتی ہے سیل کرتی ہے ان پر پروفٹ وغیرہ کماتی ہے اور سلمان بھی ہی کام کرتا ہے سلمان اور آلیا کی آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت اچھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی اس ڈرامے میں کھٹی میٹی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس پر ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان یہی چاہ رہا ہے کہ بس آلیا کی گھر کا جو اوپر پروو والا حصہ ہے اس کو رینٹ پر مل جائے اور پھر وہ آلیا سپنے سارے بدلے گنگی پر پورے کرے گا یعنی اسے دوران آلیا اور سلمان کی محبت کی لف سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے بعد شادی کر لیں گے یعنی اس ڈرامے سے ناظرین نیو ڈرامے سے کچھ انکہی اس کی سٹوری بہت مزددار ہے اور سوشل سوشلسٹک ہے یعنی سوسائٹی کے مطابق بنائی گئی ہے جو کچھ آج کل بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو ڈرامے سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین کیسا لگ رہی ہے اور یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمتری رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا بیلہ کم پریس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ لکنا ہے تب تکیلی اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے نیورڈراما سے کچھ انکہی ناظرین بہت زیادہ ٹاپ ٹرنڈرنگ پر یہ ڈراما جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں دو کریکٹر جہے ہیں وہ اس ڈرامے کی جان ہے ایک تو سجل علی جو کہ اس ڈرامے میں آلیا کرداردہ کر رہی ہیں اور دوسرا اس ڈرامے بلال عباس سلمان کرداردہ کر رہے ہیں یہ دونوں کچھ انکہی ڈرامے کی مین کریکٹر ہیں اور اس ڈرامے کے سپر ہٹ جانے والا ہے ان کی وجہ سے آج ویڈے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ انکہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے تازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ ریلیسٹک ہے اس ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنے پیرنٹس سے یعنی اس کی والدہ نے جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو ٹرکھائی جا رہے ہیں ٹالی جا رہے ہیں اور ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں پہلے ہی مزید اتنے سال ضائع ہو گئے اور اب وہ نکاح کر کے پہلے منگنی کی عرب نکاح کر کے دو سال مزید وہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بعد سانیا کے والد اس کو بلائیں گے اور یہی کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا اگر تم کوشک ہوگی تو پھر ہی ہمیں پاتے سنے گا جس کے بعد سانیا یہی کہے گی میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر میں کچھ بولو بھی تو مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہی یعنی یہ پہلے خاموش سی دبیت کی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی دوسری طرح آلیا ہے آلیا بہت ہی خوشیار اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہر چیزوں کو لڑکی ہے بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے جس کے بعد وہ پروپٹی کا کام کرتی ہے یعنی سیل کرتی ہے ان پر پروفٹ وغیرہ کماتی ہے اور سلمان بھی ہی کام کرتا ہے سلمان اور آلیا کی آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت اچھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی اس ڈرامے میں کھٹی میٹی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس پر ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان یہی چاہ رہا ہے کہ بس آلیا کی گھر کا جو اوپر پروو والا حصہ ہے وہ اس کو رینٹ پر مل جائے اور پھر وہ آلیا سپنے سارے بدلے گنگی پر پورے کرے گا یعنی اسے دوران آلیا اور سلمان کی محبت کی لف سٹوری یعنی سٹارٹ ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے بعد شادی کر لیں گے یعنی یہ ڈراما سے ناظرین نیو ڈراما سے کچھ انکہی اس کی سٹوری بہت مزیدار ہے اور سوشل سوشلسٹک ہے یعنی سوسائٹی کے مطابق بنائی گئی ہے جو کچھ آج کل بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین کیسا لگ رہی ہے اور یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمتری رہا کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا بیلہ کم پریس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ لکنا ہے تب تکیلی اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے نیورڈراما سے کچھ انکہی ناظرین بہت زیادہ ٹاپ ٹرنڈرنگ پر یہ ڈراما جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں دو کریکٹر جہے ہیں وہ اس ڈرامے کی جان ہے ایک تو سجل علی جو کہ اس ڈرامے میں آلیا کرداردہ کر رہی ہیں اور دوسرا اس ڈرامے بلال عباس سلمان کرداردہ کر رہے ہیں یہ دونوں کچھ انکہی ڈرامے کی مین کریکٹر ہیں اور اس ڈرامے کے سپر ہٹ جانے والا ہے ان کی وجہ سے آج ویڈے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ انکہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے تازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ ریلیسٹک ہے اس ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنے پیرنٹس سے یعنی اس کی والدہ نے جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو ٹرکھائی جا رہے ہیں ٹالی جا رہے ہیں اور ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں پہلے ہی مزید اتنے سال ضائع ہو گئے اور اب وہ نکاح کر کے پہلے منگنی کی عرب نکاح کر کے دو سال مزید وہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بعد سانیا کے والد اس کو بلائیں گے اور یہی کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا اگر تم کوشک ہوگی تو پھر ہی ہمیں پاتے سنے گا جس کے بعد سانیا یہی کہے گی میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر میں کچھ بولو بھی تو مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہی یعنی یہ پہلے خاموش سی دبیت کی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی دوسری طرح آلیا ہے آلیا بہت ہی خوشیار اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہر چیزوں کو لڑکی ہے بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے جس کے بعد وہ پروپٹی کا کام کرتی ہے یعنی سیل کرتی ہے ان پر پروفٹ وغیرہ کماتی ہے اور سلمان بھی ہی کام کرتا ہے سلمان اور آلیا کی آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت اچھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی اس ڈرامے میں کھٹی میٹی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس پر ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان یہی چاہ رہا ہے کہ بس آلیا کی گھر کا جو اوپر پروو والا حصہ ہے وہ اس کو رینٹ پر مل جائے اور پھر وہ آلیا سپنے سارے بدلے گنگی پر پورے کرے گا یعنی اسے دوران آلیا اور سلمان کی محبت کی لف سٹوری یعنی سٹارٹ ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے بعد شادی کر لیں گے یعنی ایک ڈراما سے ناظرین نیو ڈراما سے کچھ انکہی اس کی سٹوری بہت مزیدار ہے اور سوشل سوشلسٹک ہے یعنی سوسائٹی کے مطابق بنائی گئی ہے جو کچھ آج کل بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین کیسا لگ رہی ہے اور یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمتری رہا کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا بیلہ کم پریس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ لکنا ہے تب تکیلی اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے نیورڈراما سے کچھ انکہی ناظرین بہت زیادہ ٹاپ ٹرنڈرنگ پر یہ ڈراما جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں دو کریکٹر جہے ہیں وہ اس ڈرامے کی جان ہے ایک تو سجل علی جو کہ اس ڈرامے میں آلیا کرداردہ کر رہی ہیں اور دوسرا اس ڈرامے بلال عباس سلمان کرداردہ کر رہے ہیں یہ دونوں کچھ انکہی ڈرامے کی مین کریکٹر ہیں اور اس ڈرامے کے سپر ہٹ جانے والا ہے ان کی وجہ سے آج ویڈے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ انکہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے تازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری نازن بہت زیادہ ریلیسٹک ہے اس ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنے پیرنٹس سے یعنی اس کی والدہ نے جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو ٹرکھائی جا رہے ہیں ٹالی جا رہے ہیں ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں پہلے ہی مزید اتنے سال ضائع ہو گئے اور اب وہ نکاح کر کے پہلے منگنی کی عرب نکاح کر کے دو سال مزید وہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بعد سانیا کے والد اس کو بلائیں گے اور یہی کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا اگر تم کوشک ہوگی تو پھر ہی ہمیں پتہ سنے گا جس کے بعد سانیا یہی کہے گی میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر میں کچھ بولو بھی تو مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہی یعنی یہ پہلے خاموش سی دبیت کی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی دوسری طرح آلیا ہے آلیا بہت ہی خوشیار اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہر چیزوں کو لڑکی ہے بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے جس کے بعد وہ پروپٹی کا کام کرتی ہے یعنی سیل کرتی ہے ان پر پروفٹ وغیرہ کماتی ہے اور سلمان بھی یہی کام کرتا ہے سلمان اور آلیا کی آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت اچھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی اس ڈرامے میں کھٹی میٹی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس پر ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان یہی چاہ رہا ہے کہ بس آلیا کی گھر کا جو اوپر پروو والا حصہ ہے وہ اس کو رینٹ پر مل جائے اور پھر وہ آلیا سپنے سارے بدلے گنگی پر پورے کرے گا یعنی اسے دوران آلیا اور سلمان کی محبت کی لف سٹوری یعنی سٹارٹ ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے بعد شادی کر لیں گے یعنی یہ ڈراما سے ناظرین نیو ڈراما سے کچھ انکہی اس کی سٹوری بہت مزیدار ہے اور سوشل سوشلسٹک ہے یعنی سوسائٹی کے مطابق بنائی گئی ہے جو کچھ آج کل بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین کیسا لگ رہی ہے اور یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمتری رہا کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا بیلہ کم پریس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ لکنا ہے تب تکیلی اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے نیورڈراما سے کچھ انکہی ناظرین بہت زیادہ ٹاپ ٹرنڈرنگ پر یہ ڈراما جا رہا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں دو کریکٹر جہے ہیں وہ اس ڈرامے کی جان ہے ایک تو سجل علی جو کہ اس ڈرامے میں آلیا کرداردہ کر رہی ہیں اور دوسرا اس ڈرامے بلال عباس سلمان کرداردہ کر رہے ہیں یہ دونوں کچھ انکہی ڈرامے کی مین کریکٹر ہیں اور اس ڈرامے کے سپر ہٹ جانے والا ہے ان کی وجہ سے آج ویڈے میں آپ کو اور ڈراما سے کچھ انکہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے تازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین بہت زیادہ ریلیسٹک ہے اس ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ بہت خاموش طبیعت کی لڑکی ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی اپنے پیرنٹس سے یعنی اس کی والدہ نے جہاں پر اس کا رشتہ کیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو ٹرکھائی جا رہے ہیں ٹالی جا رہے ہیں اور ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں پہلے ہی مزید اتنے سال ضائع ہو گئے اور اب وہ نکاح کر کے پہلے منگنی کی عرب نکاح کر کے دو سال مزید وہ ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بعد سانیا کے والد اس کو بلائیں گے اور یہی کہیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا اگر تم کوشک ہوگی تو پھر ہی ہمیں پاتے سنے گا جس کے بعد سانیا یہی کہے گی میں کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر میں کچھ بولو بھی تو مجھے لگتا ہے میں صحیح نہیں بول رہی یعنی یہ پہلے خاموش سی دبیت کی لڑکی ہے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی دوسری طرح آلیا ہے آلیا بہت ہی خوشیار اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہر چیزوں کو لڑکی ہے بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے جس کے بعد وہ پروپٹی کا کام کرتی ہے یعنی سیل کرتی ہے ان پر پروفٹ وغیرہ کماتی ہے اور سلمان بھی ہی کام کرتا ہے سلمان اور آلیا کی آگے چل کے اس ڈرامے میں بہت اچھی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے ابھی اس ڈرامے میں کھٹی میٹی ان کی لڑائی چل رہی ہے جس پر ناظرین آپ دیکھیں گے سلمان یہی چاہ رہا ہے کہ بس آلیا کی گھر کا جو اوپر پروو والا حصہ ہے وہ اس کو رینٹ پر مل جائے اور پھر وہ آلیا سپنے سارے بدلے گنگی پر پورے کرے گا یعنی اسے دوران آلیا اور سلمان کی محبت کی لف سٹوری یعنی سٹارٹ ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے بعد شادی کر لیں گے یعنی یہ ڈراما سے ناظرین نیو ڈراما سے کچھ انکہی اس کی سٹوری بہت مزددار ہے اور سوشل سوشلسٹک ہے یعنی سوسائٹی کے مطابق بنائی گئی ہے جو کچھ آج کل بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو ڈراما سے کچھ انکہی کی سٹوری ناظرین کیسا لگ رہی ہے اور یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمتری رہا کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لان سبسکرائب کرنا بیلہ کم پریس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خواہ لکنا ہے تب تکیلی اللہ حافظ تکیلی اللہ حافظ